پر ایکویشن میں جو لاسٹ ٹرم ہے وہ ہے ٹی میو نیو اور اس ٹی میو نیو کو ہم کہتے ہیں سٹریس انرجی مومنٹم ٹینسر اب یہ جو ٹی میو نیو ہے یا جو سٹریس انرجی مومنٹم ٹینسر ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اگر ایکسپلین کرنا ہے تو سٹارٹ ہم ایک بیسک چیز سے لے لیتے ہیں اور بیسک چیز ہمیں پتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کیا چیز ہوتی ہے تو دیکھیں ڈسپلیسمنٹ ہمیں پتا ہے کہ شارٹس دیسٹس بیوین ٹو پوائنٹس اے اینڈ بی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is the displacement the shortest distance between two points on a straight line یہ ایک straight line ہے اور ان کے درمیان جو distance ہے shortest distance اس کو ہم کہتے ہیں displacement لیکن فرض کر لے اگر یہ جو دو پوائنٹس ہیں shortest distance ہے یہ اگر سفیر پہ آ جائے تو پھر ہی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے ویجولائز کر لے آپ کے پاس ویجولائزیشن یہ ہے کہ ایک فوڈوال ہے اور فوڈوال کے جو سرفس ہے اس پہ دو پوائنٹس ہے اور دو پوائنٹس میں کنسلڈر کر لیتا ہوں کہ ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ اے ہے یہ اے ہے اور یہ بی ہے تو اس کو بھی shortest distance ہم کہتے ہیں تو کیا اس کو بھی displacement ہی کہتے ہیں نہیں یہ displacement نہیں ہے اس کو جیو دیسک کہتے ہیں تو میں ابھی لکھ لیتا ہوں دیکھیں if we have a sphere then the shortest distance between two points on the surface of a sphere is called geodesic 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 یہ دو پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور a sphere on the surface of a sphere this is called geodesic 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 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس geodesic now now let we define a straight vector let we define a straight vector اور یہ ایک سفیرکل شیپ ہے اور ایک سفیر پہ اگر ہم نے ایک سٹیٹ ویکٹر ڈیفائن کرنا ہے تو اس کو ہم ٹینجنٹ ہی کریں کہ ایک ٹینجنٹ ویکٹر ہے تو یہ میں ڈیفائن کر دیم کہ دی ایکس نیو ڈیوائیڈ بائی دیو ٹا اور یہ جو ویکٹر ہے اس کو میں ٹینجنٹ ویکٹر کہتا ہوں ٹینجنٹ ویکٹر مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سفیر ہے اور ایک سفیر پہ اگر میں ایک ویکٹر سٹیٹ ویکٹر کہلاتا ہے اور ڈی ایکس نیو ڈیوائیڈ بائی دی تھاؤ ہے اور جو چینج ہے چینج اپا ڈیسٹنس ویڈ پراپر ٹائم یہ جو چیز ہے یہ چینج اپ ڈیسٹنس ہے چینج اپ ڈیسٹنس ویڈ پراپر ٹائم مطلب یہ جو ٹائم ہے یہ پراپر ٹائم ہے اور یاد رکھیں کہ دی ایکس نیو ڈیوائیڈ بائی دی تی یہ جو ڈیسٹنس ہے یہ بہت منیمم اس کو میں اگر کہہ دوں کہ یہ منیمم ڈیسٹنس ہے بہت شارٹس بہت سمال ڈیسٹنس ہے منیمم منیمم ڈیسٹنس ہے اچھا اب اگر یہ جو منیمم ڈیسٹنس ہے اس کا اگر میں گریڈیانٹ لے دوں گریڈیانٹ آف ڈیس ٹینجنٹ ویڈر ٹیک گریڈیانٹ آف ٹینجنٹ ویکٹر گریڈیانٹ جو ہمارے پاس کوویڈیانٹ ہے کوویڈیانٹ مینز کہ یہ جو میرے پاس ڈیلٹا ہے اور اس کو میں ڈی ایکس نیو ڈیوائیڈ بائی ڈی ٹاو کہہ رہوں اور یاد رکھئے گا کہ یہ جو ڈیلٹا ہے کہ ہم نے لازٹ ٹائم یہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ہے ڈی ڈیوائیڈ بائی پارشل ڈیوائیڈ بائی پارشل وائی ان پلس گیما ان اور اس میں انوال ہمارے پاس کرسٹوفل سیمبل ہمارے پاس انوال ہے تو اب اس میں یہ ویڈیو اگر ہم پڑ کر لے تو یہ تو ہو جائے گا پارشل ڈیوائیڈ بائی پارشل ڈیوائیڈ بائی پارشل ٹاو کے لحاظ سے اگر ہم نے یہ لکھنا ہے پلس گیما اور یہاں سے ڈی ایکس نیو ڈیوائیڈ بائی ٹاو تو اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کردے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا dx mu divided by d tau which is equal to اس کو ملٹیپلائی کردے تو partial divided by partial tau and partial یا dx mu divided by d tau اور plus gamma dx mu divided by d tau تو کچھ اس طرح ہمارے پاس result آ جاتا ہے لیکن یاد رکھے گا کہ یہ جو change ہے یہ جو velocity ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ یہ minimum ہے یہ minimum distance ہے بہت small ہے تو اگر اس کے derivative ہم کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو part ہے یہ zero ہو جائے گا and we have d partial divided by partial tau and further اگر اس کو ہم اس طرح لے لے کہ اس کو بھی partial لے لے تو partial x mu divided by partial tau plus gamma یہ ہے ہمارے پاس gamma جو کرسٹوفل سیمبل ہے d mu divided by یہ further ایسی equation کو اگر ہم دیکھ لے اس کو multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس zero which is equal to partial square x mu divided by partial tau square plus gamma and dx mu divided by d tau and اس کو ہم اس سائیڈ بھی لے 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 لیو انہیں ماننس ہو جائے گا تو یہ partial square x mu divided by partial tau square which is equal to minus gamma dx nu divided by d tau اور یہ کیوں چیز ہے آپ کو نظر آ رہے یہ اصل میں ہے یہ acceleration ہے کیونکہ اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں 13 떨어� жен ہاں ہمارے پاس ایکسلرائشن ہمارے پاس x divided by dt سکیر ہی ہوتا ہے ٹکھے تو یہ اصل میں ایکسلرائشن czyli divided by dt ہے اور V dx divided by dt ہے تو یہ dすکیرúsica x divided by dt تو یہ وہی چیز ہے اس کو میں ایکسلرائشن لیکھ سکتا ہوں کہ this time is equal to acceleration minus gamma dx mu divided by dt تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے میرے پاس ایک ایکسلیرائشن اس کے برابر ہے پھر فرام نیوٹن لا ایس وی نو فرام نیوٹنز لا نیوٹن لا میں پتا ہے کہ f is equal to m a کے برابر ہے اور ادھر سے اگر میں a مکال دوں تو یہ f divided by m ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہاں پہ a اس کے برابر ہے اور یہاں پہ a اس کے برابر ہے تو اگر m اور یہ جو الاجتی اس بازر میں constant مان دوں کہ فرض کر لے یہ constant ہے تو پھر یہ جو do equation ہے اس do equation میں acceleration اور اس کو میں compare کر دوں تو اور اس کو اور اس کو میں constant ہی مان دوں تو یہ میرے پاس اس کا یہ جو gamma ہے this is approximately کیونکہ exactly equal تو نہیں ہے تو approximately جو gamma ہے یہ approximately equal to f ہے مطلب جو force ہے وہ kristoffel symbol کے برابر آ جاتا ہے approximately not exactly یہ point note کر لی جائے گا کیونکہ یہ acceleration اور یہ کو میں اس طرح لکھ دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus gamma d x mu divided by d tau which is equal to f divided by m اور اس کو اور اس کو اگر کانسٹنٹ مان لو اور اسی طریقے سے کر لو تو یہ gamma اور یہ f یہ approximately equal ہے اچھا ہمیں یہ بھی بتائے کہ as we know that the kristoffel symbol یہ ہمارے پاس 1 ور 2 g d n to partial g dc divided by partial x c plus partial g ab divided by partial x یہ b ہے اور یہ c ہے plus partial g b c divided by partial x b کچھ اس طرح یہ last time ہم نے یہ لکھا تھا کہ یہ kristoffel symbol جو ہے یہ اس کے برابر ہے یہ kristoffel symbol ہے this kristoffel symbol consist of matrix tensor یہ جو g ہے یہ g ہے g ہے یہ matrix tensor matrix tensor and its derivative دیکھیں یہ matrix tensor ہے اور یہ اس کے derivative ہے تو یہ جو gama ہے یہ اس کے برابر ہے اب ایک situation کو ہم نے consider کرنا ہے consider a situation consider a situation of low gravity but gravity ہمارے پاس both low ہے and and also slow motion مطلب ایک particle ہے اس کا جو motion ہے وہ بہت slow ہے اور gravity جو ہے وہ بہت low ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو gravitational یہ جو general theory of relativity ہے یہ newtonian gravity میں convert ہو جاتا ہے then then the journal theory of relativity reduces to newtonian grave یہ اس میں convert ہو جاتا ہے and for this یہ جو g a d ہے یہ one کے برابر ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ partial g zero zero divided by partial x اگر اگر ایک اس کو ایک کو میں consider کر لوں well remain and slow speed یہ well remain and slow speed مطلب یہ رہ جاتا ہے مطلب اگر اس کو zero zero کر دوں اور اس کو x کر دوں تو یہ رہ جاتا ہے باقی یہ one ہو جاتا ہے یہ slow یہ جو آپ کے پاس جو کریسٹوفل سیمبل ہے یہ convert ہو جائے گا one وار two یہ one ہو جائے گا اور یہ چیز ہمارے پاس یہ ہو جائے گی یہ remain in slow speed یہ رہے گا اور پھر ہمارے پاس جو کریسٹوفل سیمبل ہے وہ کس چیز کے برابر ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں اب یہ one وار two ہے اور یہاں سے یہ one ہو گیا اور یہ partial g zero zero divided ہے partial x صرف a کی ہمارے پاس آ جائے گا بات ہی ختم ہو جائیں اور اس کو ہم یہ بھی کہ سکتے کہ this is approximately equal to f کیونکہ gamma اور f یہ برابر ہے یہ پہلے سے ہم نے پتہ ہے اور ہم نے پروو کیا ہوئے کے لیے دونوں جو ہے یہ approximately equal ہے یہاں تک ہمارے آگئے کہ یہ جو christopher symbol ہے یہ اس کے برابر ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ newtonian mechanics as we know from the newtonian mechanics ہمیں یہ پتہ ہے کہ f is equal to minus d5 divided by dx کے برابر ہے مطلب یہ جو 5 ہے یہ potential ہے مطلب potential change ہو رہا ہے کوئی بھی چیز اگر potential change ہو رہا ہے with respect to x تو اس کو میں f کے for example the potential energy of some height x for example for example the potential energy at some height x at some height x ہم کس طرح لگتے ہے یہ تو ہم لگتے ہے 5 which is equal to m g h کس طرح لگتے یا اب جو height ہے وہ x ہے تو اس کو میں mg x لگ سکتا ہوں اب اگر یہ لگ سکتا ہوں تو یہ جو f ہے f is equal to minus d5 جو phi کی value ہے وہ mg x ہے with respect to dx تو اس کی اگر ہم differentiation کر لیں dx x divided by dx 1 ہو جائے گا اور یہ پاس mg آ جائے گا f is equal to minus mg ہم ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے اچھا تو آگے دیکھتے ہیں now again ہم کیا کرتے ہیں consider کرتے ہیں کیا چیز consider کرتے ہیں یہاں سے ہم نے جو ریسٹوفل سیمبل ہم نے جو calculate کیا 1 over 2 g 0 divided by partial x یہ ہم نے کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ f کے برابر ہے اور پھر f جو ہے یہ ہم نے کہا ہے کہ f minus d 5 divided by dx کے برابر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سے gama اور f برابر ہے اور gama کی ویڈیو یہ ہے f کی ویڈیو یہ ہے سیمبل سی بات ہے کہ یہ جو دو چیز ہیں بھی برابر ہونے چاہیے یہ ہم برابر کر لیتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ون ور ٹھو جی زیرو زیرو یہ dx ہے پارشل پارشل x یہ برابر ہے مائنس d پائی ڈیو پائی دی ایک اس کے برابر ہے اس کو میں capital یہ جو total derivative اس کو پارشل لکھ دے تو زیادہ بہتر ہے اس کو پارشل ہی کر دے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو پارشل کر سکتے ہیں اب یہاں سے اگر میں پارشل جی زیرو ڈیو 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 پارشل x ڈیو 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 پارشل پائی ڈیو 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 پارشل x کر دوں تو ادھر سے پارشل یہ اگر میں کینسل آؤٹ کر دوں کہ یہ کینسل آؤٹ ہو گیا اور میرے پاس یہاں سے پارشل ڈیو 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 پارشل پائی اور اس کو انٹیگریٹ کر لوں تو اس کے انٹیگریشن سے جو ہمیں ملے گا وہ ڈیو ڈیو یہ ہمیں مل جائے گا اس کے اگر ڈیفرنسی کر لے تو یہ پلاس ہے یہ اگر ہم کر لیں تو یہ ہمارے پاس تو پائی پلاس کوئی کانسٹنٹ آ جائے گا تو جی ڈیو ڈیو جو ہے یہ ٹو پائی پلس کانسٹنٹ یہ آ گیا تو اس کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں کہ یہ جو جی ڈیو ڈیو ہے یہ ٹو پائی پلس کانسٹنٹ یہ ہمارے پاس یہ ویڈ آگے چلتے ہیں اب واپس جا کے یہ جو ایف 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 پائی 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 ایکس ہے پائی اس کو اگر ہم نے یہ ون ڈیمیشن ہے اگر ہم لکھنا ہے تو ڈیل پائی لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایف ہے اس ایف مائنس ڈیل پائی کے برابر ہے یہ بھی ہو گیا اب جو نیوٹن ہے اور نیوٹن گریوٹیشنل لا ہے دیکھیں نیوٹن گریوٹیشنل لا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اگر ایم ہے اور یہ پہ ایک یونٹ میس ہے یونٹ میس یونٹ میس کا مطلب ہے ایم ایس 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 اگر ہم نے یہ جو ایف لکھ نا ہے ایس 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 ہم لکھ لے تو ہم اس کو مائنس جی ایم ایم ڈیوارڈ بائی آر سکویر اگر یہ آر ہے تو پھر ایم اگر یونٹ میس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جی ایم ڈیوارڈ بائی آر سکویر یہ اس کے برابر ہے اور یہ تو ہمارے پاس ایف یونٹ یہ ہے لیکن ٹوٹل فورس ہمارے پاس کیا ہوگا اگر ہمارے پاس ایک سفیریکل شیر دی ٹوٹل فورس ایر راؤنڈ آ ایر راؤنڈ سفیر ویل بی کیا ہوگا دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ایف ڈی ای ہم نے کانسی کرنا ہے اور یہ اس کا بھی انٹیگریشن مائنس جی ایم ڈی ویل آر سکوئر اینڈ آپ کے پاس جو ایریا ہے وہ ڈی اے ہے تو اس کو ہم اگر انٹیگریٹ کر لیں تو یہ ٹوٹل فورس اراؤنڈ سفیر ہم اس طرح لگ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ایف ڈی اے ہے which is ایکل ٹو مائنس جی ایم ڈی وائی آر سکوئر اگر یہ سفیر کی ہم ایریا ٹوٹل ایریا فائن کر لیں تو وہ ٹوٹل ایریا فور پائی آر سکوئر کے برابر ہے یہ آر سکوئر اس کے ساتھ کینس اوٹ ہو جائے گا ایف ڈی اے جی ایم آر فور پائی فور پائی آر جی ایم یہ بن جائے گا کیونکہ مائنس جی فور پائی کیا اس طرح ہم اس کو لیک سکتے ہیں تو یہ بھی ہم نے کلکولیٹ کر دیا کہ یہ ایف ڈی اے اس کے برابر ہے اس کو میں اگر ایدھر نکھوں کہ ایف ڈی ایم اس کے برابر ہو گیا دیکھیں یہاں پہ ڈائی ورڈنس تیورم ہم نے یوز کرنا ہے ڈائی ورڈنس تیورم کیا ہے دیکھیں ایف ڈار ڈی ہے ڈائی ورڈنس تیورم ہمارے پاس ہے کہ یہ ڈائی ورڈنس آب فور اور یہ ڈی وی کے برابر ہوتا ہے ٹھیک تو ڈائی ورڈنس تیورم ہے یہ ایکویشن ہے ڈائی ورڈنس مطلب ایف ڈاٹ ڈی اے یہ کنورڈ ہو جائے گا یہ سرفیس ہے یہ ورڈیو میں کنورڈ ہو جائے گا تو یہ یہ ہے ہمارے پاس ڈائی ورڈنس تیورم اگر ڈائی ورڈنس دیکھیں رو کو ہم اس طرح ریفائنٹ کرتے کہ میس ورڈیو لیکن اگر ہم نے میس کو فائنٹ کرنا ہے اور کوئی ڈی وی ورڈیو ہے تو اس کو مٹیپلائی کرنا ہے تو اس کا انٹیگریشن اور رو ڈی وی ہم اس طرح میس کو ریپریزنٹ کر سکتے تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے پریویس نالیج سے الیکٹور مگنیٹک زم سے ہم یہ کر سکتے ہیں اب ایکویشن اے کو دیکھ لی جئے ایکویشن اے میں ایف ڈاٹ ڈی اے یہ ہمارے پاس اس کے برابر ہے تو ایکویشن اے ہمارے پاس ایکویشن اے ایمپلائیز یہ جو ایف ڈاٹ ڈی اے یہ ہم فائنڈ کر ٹکے ہیں اور وہ ہے مائنس پور پائی جی ایم اور یہ ڈائی ورژنس ڈی وی ایم ہمیں پتا ہے کہ ایم ہمارے پاس مائنس پور پائی جی جو ہمارے پاس رو ڈی وی کے برابر ہے یہ بھی والیوم ہے یہ بھی والیوم ہے تو یہ وی ڈائی وی ڈی وی تو یہاں پہ ڈی وی اور ڈی وی اور انٹیگریشن اس کو ہم نکال سکتے ہیں اور یہاں سے ہمیں کیا ملے گا دیکھیں یہاں سے ہمیں ملے گا کہ اس کو ہم نکال لیں تو مائنس پور پائی جی اور انٹیگریشن اور ڈی وی ختم ہو گیا ایتر سے اور ایتر سے اور یہ رو which is equal to ڈائی وی جنس آف ایف مینز کہ ڈائی وی جنس آف ایف جو ہے یہ ہمارے پاس مائنس پور پائی جی رو برابر ہے تو اس کو لکھ لیتا ہوں کہ ڈائی وی جی برابر ریپیٹ کر دیتے دیکھیں سٹارٹ ہم نے کہا سی لیا تا لیٹ ریپیٹ سٹارٹ ہم نے لیا تا ہم نے لیا تا ف which is equal to minus 10 5 یہ ہم نے سٹارٹ کیا تا اور یہ ہیں نیوٹون میکنکس نیوٹون میکنکس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک اب آگے کیا ہے پھر ہم نے یہ چیز ہے یہ بروکر یہ ڈائی واجز آف ایف جو ہے یہ ڈائی واجز آف ایف جو ہے ڈائی واجز آف ایف یہ ہمارے پاس ہے minus 4 5 جی رو یہ ہم نے یہ ہم نے شو کیا ہوا ہے آلڈی شور ٹھیک ہے یہ بھی ہے ہم نے یہ بھی شو کیا ہوا ہے کہ یہ جو جی زیرو زیرو ہے یہ اس کے برابر ہے جی زیرو زیرو جی کو 2 5 اگر کانسٹنٹ کو اگر ہم اگنور کر دے ایف ایف آلڈی ہمارے پاس اس کے برابر آ جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر سے ادھر سے اگر میں فائی نکال لوں تو یہ 1 ور 2 جی زیرو آ جائے گا یہ سارے چیزیں ہم نے ادھر سے سٹارٹ کیا یہ بھی پروف کیا ہوئے تو فائی ہم ادھر سے لگ سکتے ہیں تو اب اگر فائی ادھر سے لگ سکتے تو ادھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں یاد رکھے گا کہ یہ جو فائی ہے یہ اس کے فائی جو ہم ہمارے پاس دی جو ڈیلٹا فائی ہے ادھر سے اگر ہم ڈیلٹا فائی ادھر سے نکال لیں تو یہ مائنس ایف کے برابر ہے دیکھیں یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے ڈیلٹا فائی یہ مائنس ایف کے برابر ہے اب اگر اس کا میں ڈیلٹ ڈیورجنس لے لوں ڈیلٹ ڈیلٹ فائی لے لوں تو مائنس ڈیلٹ ڈیلٹ ایف ہو جائے گا تو یہ میرے پاس ڈیل سکویر فائی ہو جائے گا اور یہ مائنس ڈیورجنس یہ ایف ہے تو یہ اسی طریقے سے بن جائے گا اور یہ جو ڈیورجنس یہ ایف ہے یا مائنس ڈیس ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیلٹ سکویر فائی یہ مائنس مائنس فور پائی جی رو ہے تو یہاں بھی جو ڈیلٹ سکویر فائی ہے یہ میرے پاس فور پائی ایف سائیدن ساری جی کر سکتے ہیں تو ہم میں یہ کرتا ہوں کہ اس کا ڈیل سکویر لے لیتا ہوں ڈیل سکویر فائی لے لیتا ہوں تو یہ ون ور ٹو اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیل سکویر جی زیرو زیرو آ جائے گا اور یہ جو ڈیل سکویر فائی ہے یہ ہم پائن کر چکے ہے وہ ہے فور پائی جی رو وچ ایک لیتا جی زیرو زیرو اور اگر ڈیل سکویر جی زیرو زیرو کس چیز کے برابر ہو جائے گا ڈیل سکویر جی زیرو زیرو یہ برابر ہو جائے گا اس کو ملٹیپلائی کر دے تو ایک پائی جی رو کے برابر ہے تو یہ میرے پاس ایک ایک ایسپرشن اب آگیا دیس ایکویشن از نک ای ٹینسر ایکویشن یاد رکھے گا کی یہ جو ایکویشن ہے دیس ایکویشن از نک ایک ای ٹینسر ایکویشن یہ ایک ایکویشن نہیں ہے فار جنرل تیری آف ریلیٹیوٹی وی نیڈ ٹینسر اینڈ فار جنرل تیری آف ریلیٹیوٹی وی نیڈ فار اٹنسر اب اگر یہ ایکویشن میرے پاس آگیا اگر یہ تینسر نہیں ہے تو پھر جنرل تیری آف ریلیٹیوٹی میں ہمیں تینسر چاہیے تو پھر اب کیا کرنا ہے آگے اس کو تینسر کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ دیجئے گا we write and similar to the above equation and similar to the to the equation یہ جو ایکویشن ہم نے ابھی جو کلکولیٹ کیا اور وہ ایکویشن کیا ہے دیکھیں ابھی جو ہم نے لکھ دیا وہ ایکویشن یہ ہے کہ یہ اس کا ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہے جو جو ہے یہ اینسٹائن ٹینسر ہے اس کو ہم اینسٹائن ٹینسر کہتے ہیں اور یہ جو اینسٹائن ٹینسر ہے یہ اثر میں ایٹ پائی اور جی تی نیو نیو کے برابر ہوتے ہیں تو یہ اینسٹائن ٹینسر اس کے برابر ہے and if we replace density with a tensor and if we replace یہ جو density ہے the density with a tensor ٹینسر ٹینسر تو پھر آگے کیا ہوگا اگر ہم اس رو کو ٹینیو نیو کا نام دے دے اور جو ہم ڈیفائن کر لیں یہ جو جی میو نیو ہے یہ اس کے برابر ہے تو پھر آگے کیا ہوگا آگے دیکھیں میو نیو ہے جو ہم نے پچھلے ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ ہم ٹینیو نیو لاسکتے ہیں تو ٹینیو نیو جو ہے یہ اصل میں یہ ویلیوز ہیں مطلب میو اور نیو کو اگر ہم 0,1,2,3 ویلیو دے دیں تو انیشلی ادھر سے سٹارٹ ہوگا اگر میو زیرو ہے نیو زیرو ہے تو یہ ہوگا میو زیرو ہے اور نیو جو ہے وہ 1 ہے تو یہ ہوگا پھر یہ ہوگا ادھر سے پھر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے میو 1,2,1,1,1,1 اور نیو جو ہے 0,1,2,3 بلکل اسی طریقے سے 2,2,2,2 یہ میو کی ویلیو ہے اور نیو کی ویلیو 0,1,2,3 ہے similarly 3,3,3,3 یہ میو کی ویلیو ہے اور نیو کی ویلیو 0,1,2,3 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیو کی ویلیو ہے ادھر سے 0,1,2,3 لیکن میو کی ویلیو ادھر سے اسی طریقے سے یہ چارٹ ہمارے پاس ڈیفرینٹ ویلیوز ٹی میو نیو کی آ سکتی ہے اب یہاں سے جو فرسٹ پارٹ ہے جہاں پہ میو بھی 0 ہے نیو بھی 0 ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹائم کمپوننٹ افتر سٹریس مومنٹم ٹینسر یہ ہے ٹی میو نیو سٹریس مومنٹم ٹینسر ہے اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو ہم ٹائم کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں یہ جو پارٹ ہے یہ 0,1,0,2,0,3 اس کو انرجی فلو آف تینسر کہہ سکتے ہیں اور یہ جو پارٹ ہے 1,2,3 یہ جو پارٹ ہے اس کا مومنٹم دینسٹی آف تینسر کہہ سکتے ہیں اور باقی جتنے بھی پارٹس یہاں پہ ہے اس کو مومنٹم فلکس ٹریس پریشر پارٹ آف تینسر کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک چارٹ ہے آپ لوگ اس کو ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو آئینسٹائن فیڈیٹویشن ہے اس کی 16 ڈیفرینٹ پارٹس آ سکتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اب اگر ایف وی ریپلیس دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیفرینٹی ٹرم تو یہ برابر ہے ایٹ پائی ایٹ پائی جی ٹی میو نیو لاسٹ میں اگر آپ لوگ یاد کرا دیں ادھر ڈینسٹی تو ڈینسٹی کو ہم نے ریپلیس کر دیا ٹی میو نیو سے اور ادھر جی میو نیو کی جگہ اگر ہم آر میو نیو پٹ کر لیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے کہ یہ اسی طریقے سے آ سکتا ہے اور اس اس ایکویشن کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں کہ یہ جو ایکویشن ہے یہ ایکویشن بھی ہے لیکن اب اس ایکویشن بھی ایک پرابلم ہے there is a problem and this equation اور وہ ایکویشن بھی ہے وہ ایسے ہی کہ if we take the derivative of تی میو نیو derivative کر لے تو یہ zero آ جاتا ہے لیکن derivative of this r mu new but derivative of r mu new this is not equal to zero منطبی ہے اس کی derivative اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ zero نہیں ہے اس کی derivative ہم کر لیتے ہیں تو یہ zero ہے اس کا مطلب یہ ہے اس ایکویشن بھی میں کوئی گڑھ بڑھ ہے اور وہ ہے انرجی کنزرویشن انرجی کنزرڈ نہیں ہے اس ایکویشن میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it means ایکویشن بھی is not true یہ true نہیں ہے تو اس کو true بنانے کے لیے کیا کرنا ہے دیکھے آگے دیکھیں covariant derivative اگر ہم t mu new covariant derivative of t mu new کوئی derivative zero آجاتی ہے and covariant derivative of r mu new and covariant derivative of r mu new اس کی جو covariant derivative ہے وہ ہمارے پاس one two covariant g mu new اس کے برابر ہے اور ساتھ ساتھ کرویچر tensor جو scalar tensor ہے وہ مطلب اس کے derivative اس کے برابر ہے اور یہ t mu new ہے اس کے derivative zero ہے اب اگر میں اس tom کو اس side میں لے آؤں تو یہ covariant derivative r mu new minus one over two derivative g mu new and r which is equal to zero ادھر سے میں یہ covariant derivative ہے کامل لے سکتا ہوں اور یہاں سے r mu new minus one over two g mu new r which is equal to zero now now if this one is if we have derivative integration to r mu new minus one over two g mu new r here term and constant term and constant term is here we have 8 pi g c for t mu here this term and c 4 is یہ فار فور ڈائمینشنل پرپوسز ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ایک ایک ویشن آ گیا اور فردہ ہم لکھ سکتے ہیں آر میو نیو بائنس ون ور ٹو جی میو نیو آر پلس ایک ٹرم ہم ایکسٹرہ یوز کر سکتے ہیں اور وہ فینامینا لاجک کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں جی میو نیو which is equal to add by g divided by c4 and t میو نیو یہ جو لیمڈا ہے یہ دلٹا نہیں ہے یہ کسیمالوجیکل کانسٹنٹ ہے کسیمالوجیکل کانسٹنٹ یہ کسیمالوجیکل کانسٹنٹ ہے اس کو ہم اس ایکویشن میں لا سکتے ہیں کیونکہ یہ اکثر یہ جو کسیمالوجیکل کانسٹنٹ ہے اکثر اس کو زیرو بھی لے سکتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو ہم فینامینا لاجکلیس کو ایک کر سکتے ہیں تو یہ جو ایکویشن ہمارے پاس آگیا جو ہم نے ادھر سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے یہ بھی جانا ہے ہم نے g میو نیو کو سمجھا ہے ہم نے اس کو سمجھا ہے اور t میو نیو کو بھی سمجھا ہے تو اب اس ایکویشن میں یہ جو لیفت ہیڈ سائیڈ ہے یہ کرویچر ہے اور جو رائیٹ ہیڈ سائیڈ ہے یہ انرڈی مومنٹم یا اس کو میس کہہ سکتے ہیں مطلب یہ ہے تو اسی وجہ سے ہیڈر ایکویشن ہے اس کو مائنسٹائن فیڈ ایکویشن کہتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے یہ انرجی کنسرویشن اور جو بھی چیزیں ہیں وہ بیلنس ہے